اب شروع کریں اگلے الیکشن تک حالات بہتر نہیں ہوتے حالات خراب ہو جاتے ہیں زیادہ مسئلے کم نہیں ہوتے اگلے الیکشن تک مسائل اور بڑھ جاتے ہیں ستر سالوں سے تو یہی ہو رہا ہے آج ایک الیکشن میں اگلے الیکشن تک آتے آتے ہیں تباہی بربادی پڑھ چکی ہوتی ہے تو کتنے الیکشن اور لڑیں گے کہ ہمارے پاس سکون آئے چین آئے اور کبھی ہم رکھ کر اگر قوم یہ سوچیں گے بھی کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے کیوں ہو رہا ہے ہم صرف کیا راتوں میں ٹاک شو دیکھ کر چوکوں پہ بیٹھ کر حکمرانوں کو برا بول کر سو جائیں گے تو صبح ہمارے گھر میں پانی آ جائے گا صبح مہنگائی کم ہو جائے گی صبح جے وہ ظالم مرابہ ملے گا نہیں ایسا نہیں ہے صبح تک ظلم اور بڑھ چکا ہوتا ہے صبح تک ظالم اور زیادہ تگڑا ہو چکا ہوتا ہے میرے بزرگوں نوجوانوں تو آپ کو مبارک ہو آپ کی برادری کے سلیم بھائی کل لا پتا تھے اللہ تعالی نے میں نے بھائی ابھی کہہ رہے تھے کہ مصطفہ کمال نہیں مصطفہ کمال کا کوئی کمال نہیں ہے مصطفہ کمال تو آواز رکھانے والا ہے دلوں میں کسی کی ڈالنا تو اللہ تعالی کا کام ہے جب میں آیا تین مارچ دوہزار سولہ کو تو اس کراچی سے پانچ سو پیسٹھ گھروں سے ان کی مائیں میرے پاس آئیں جن کے بچے لا پتا تھے پانچ سو پیسٹھ مائیں ان میں سے ایک بھی میرا کارکن نہیں تھا جس کی ماں میرے پاس آ رہی تھی بلکہ ان لوگوں کے کارکنان تھے جو مجھے صبح دوپیر شام مجھے غدار کہتے ہیں کہتے ہیں یہ موجروں کا غدار ہے کیونکہ میں موجر نوجوانوں کو لڑوا نہیں رہا ہوں میں بلوچوں سے نہیں لڑوا رہا میں پختونوں سے نہیں لڑوا رہا میں سندھیوں سے نہیں لڑوا رہا ہوں میں ہتھیار نہیں دے رہا ہوں تو میں غدار ہوں اس پہ بھی کر لیتے ہیں ابھی بات تو چھ سو پیسٹھ مائیں میرے پاس آئیں ایک کو بھی میں نے نہیں بولایا تھا مائیں میرے پاس آئیں جن کے بچے لا پتا تھے میں پچھلے پانچ سالوں سے ان لوگوں کے لیے اپنی قوم کے نوجوانوں کے لیے قوم سے ایسا دروازہ ہے جہاں پر میں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کی ہے لیکن کبھی بھی ان کی ماں و بہنوں کے ساتھ ان کی بچوں کے ساتھ اپنی سیاست چمکانے کے لیے کوئی تصویر نہیں کھچوائی کوئی پریس کانفرنس نہیں کیا کوئی اداروں کو جو ہے برا بلا نہیں کہا ہاں بند کمرے میں کھلے میدان میں ہمیشہ یہ آواز لگائی بابانگے دھول کہ بھائی ایک دفعہ میری قوم کے نوجوانوں کو ماف کرو جس طرح بلجستان سے ہم دیکھتے ہیں ٹی وی پہ کہ بڑی بڑی انٹی ائر کراپ دھنے لے کر لوگوں کو ماف کرتے ہیں اور ان کو گھولوں کا گلدستہ دیتے ہیں ہماری بھی قوم کو ایک دفعہ ماف کرو تو اللہ کا شکر ہے کہ آج پانچ سو پینسٹھ جو ماہیں آئی تھیں آج جو میرے پاس لسٹ رہ گئے یہ صرف ان کی تعداد صرف انتالیس رہ گئے یہ ایک کم چالیس ساڑھے پانچ سو ماہوں کیونکہ بچے ان پانچ سالوں میں واپس ملیں الحمدللہ سوا پانچ سو سے زائد ماہوں کو ان کے بچے اور پھر آج کوئی نیا بچہ لا پتہ نہیں ہو رہا ورنہ ہر دن پانچ سات دس لوگ لا پتہ ہو رہے تھے لوگ جیلوں میں جا رہے تھے آج مہوجر نوجوان پکڑا نہیں جا رہا پندرہ بیس ہزار نوجوان اس شہر سے اپنے گھروں سے بھاگتا پھر رہا تھا جو اپنے گھروں میں نہیں سو سکتا تھا نہ بڑے ماں باپ کے مرنے پہ ان کے جنازوں کو کاندھا دے سکتا تھا نہ بہنوں کی خوشیاں دیکھ سکتا تھا آج اللہ کا شکر ہے کہ کسی نوجوان کو اپنے گھر سے بھاگ کر سونے کی ضرورت نہیں پڑھ لی آج وہ اپنے گھر پہ سوتا ہے اپنے والدائن کی خدمت کرتا ہے اپنے بچوں کو اپنے سامنے پڑھا رہا ہے یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں ہوا یہ اس غدار کی وجہ سے ہوا ہے یہ آج اگر معجر قوم اپنے گھروں پہ سکون سے سو رہی ہے تو یہ آج مصطفیٰ کمال جس کو آپ غدار بولتے ہیں اس کی وجہ سے ہوا ہے جب میں ایم پی اے تھا جب میں وزیر تھا جب میں سینیٹر تھا جب میں میر تھا اور جب میں غدار بھی نہیں تھا تو اس وقت شہر میں بائیس ماہوں کے بچے روزانہ مرتے تھے زیادہ تر ماہوں کے بچے موجر ماہوں کے بچے مرتے تھے شہدہ قبرستان میں روزانہ جو ہے وہ گورگن قبر ایکسٹرا تیار کر کے انتظار کرتا تھا کہ پرچم میں لپیٹ کر لاش آئے گی روزانہ درجوں لوگ لا پتہ ہو رہے تھے آج نہ میں ایم پی اے ہوں نہ میں وزیر ہوں نہ میں سینیٹر ہوں نہ میں کوسلر ہوں اور آج میں غدار بھی ہوں لیکن ایک ماہ کا بچہ بھی آج مر نہیں رہا مصطفیٰ کمال کو ایسی غداری سو دفعہ قبول ہے جہاں پر ایک بھی ماہ اپنے بچے کو دفنانے سے بچے ایک بھی ماہ مصطفیٰ کمال ہے مصطفیٰ کمال ہے میں سو دفعہ زندہ ہوں سو دفعہ مروں میں نے یہ کام کرنا ہے میرے بھائیوں بھدر کو دوستو میرے نوجوانوں دیکھو مصطفیٰ کمال کا کوئی نقصان نہیں تھا جس جگہ سے میں آیا ہوں میرے تو فائدہ ہی فائدہ تھے جو چیز بڑھتی تھی پہلے مجھے ملتی تھی میرے تو کوئی ذاتی لڑائی نہیں میں 19 سال پہلے رب نے مجھے ایم پی اے بنا دیا مجھے 18 سال پہلے رب نے وزیر بنا دیا مجھے 16 سال پہلے رب نے میر بنا دیا مجھے 9 سال پہلے رب نے مجھے سینیٹر بنا دیا وہاں جو چیز بڑھتی تھی مجھے ملتی تھی میرا ذاتی کوئی نقصان نہیں تھا لیکن ہم ایم پی اے بن رہے تھے وزیر بن رہے تھے حکومتوں میں جا رہے تھے گورنر بن رہتے لیکن شہدہ قبرستان کا دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا شہدہ قبرستان میں کیسی عجیب داستان ہے کہ حکومت میں بھی ہیں اور بندے بھی مر رہے ہیں حکومت میں بھی ہیں بندے بھی مر رہے ہیں آج تو سب لوگوں کو سب کچھ پتا چل گیا ہے سب کچھ پتا چل گیا ہے آج 35 سالوں میں 11 الیکشن جیتنے کے بعد 11 دفعہ ایم پی اے بن گئے 11 دفعہ ایم اے بن گئے 6 دفعہ وفاقی وزیر 6 دفعہ سبائی وزیر 14 سالوں کیلئے گورنر بن گئے کراچی حیدر آباد میں اتنی طاقت کہ آنکھ کے شارت سے شہر کھلتا تھا آنکھ کے شارت سے شہر بند ہدا تھا 11 الیکشن 35 سالوں کی بادشاہت کرنے کے بعد آج اوقات یہ کہ ایک گلی کا کچھرا نہیں اٹھا سکتے ایک گڑر کا ڈھکانہ نہیں رکھ سکتے بتاؤ کہ ہم نے شودہ قبرستان آباد کر دیا وہی پر وہی پرانے چالیس سال پرانے نعرے کہ کوٹا سسٹم ختم کرو آبے چالیس سال میں تین مسئلے تباہ کر دی ہم نے آج بھی کوٹا سسٹم ہے تو اس شہر میں ہزاروں ہڑتالے ہوئی ہیں بھائی کا ٹکر نہیں چلا بن کرو شہر بھائی کا انٹرویو صحیح نہیں ہوا شہر بن کرو کسی نے کوئی زیادہ تیز آواز میں بات کر دی شہر بن کرو اتنے ہزاروں ہڑتالوں میں ایک ہڑتال بتاؤ کہ کوٹا سسٹم لاغ ہوئے کوٹا سسٹم ختم کریں گے شہر بن کرو بتاؤ ایک ہڑتال نہیں ہے پیتس سالوں میں ایک ہڑتال کوٹا سسٹم ختم کرنے پہ نہیں ہے آج چار سالوں زنگا میئر بگواس کر کے چلا گیا تھا ہمارے پاس اختیار نہیں اختیار نہیں ان سے پوچھو جب اختیار جا رہا تھا تمہارے پاس سے تم کیا چاند پہ گہ رہے تھے بغیرک کہا تھے تم دوہزار تیرہ کا یہ لوکل گورمنٹ آڈینس جس میں اختیار گیا ہے ان سے پوچھو دوہزار تیرہ میں تم کہا تھے دوہزار تیرہ میں یہ گورنر بنے بیٹھے تھے دوہزار تیرہ میں اسی پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں شامل تھے ان کے آٹھ وزیر تھے اپنے ہاتھوں سے اختیار دیا ہے ان کو کسی نے کوئی نشاور دوا پلا کر اختیار لیا پھر لے لیا تھا اختیار کیوں نہیں بن کیا شہر کو اس نام پہ کیوں نہیں مرے میرے بھائی و بزرگو دوستو آج ہم بنگلی میں آگئے ہیں میں موجروں کو آواز دے کر کہنا چاہتا ہوں آج کونسی اگر یہ مصطفہ کمال نہیں ہوتا تم نے مجھ پر الزام تو لگا لیے بولو میں کسی ایک گھر میں بھی ایک اینکیون کے کارگون کے گھر پہ پولیس لے کر گیا ہوں بولو میں نے کسی ایک یونٹ آفیس پہ قبضہ کیا ہوں بولو میں نے کسی ایک لڑکے کو ایک لڑکے کو میں نے کوئی جو ہے وہ کوئی غلط بھی گا سے میں نے تو آج پانچ سالوں میں کسی کو پلٹ کر ایک پتھر نہیں مارا میرے ساتھ ساتھی ضرور شہید کیے ہیں کیا کر رہے تھے وہ موجروں کے موجروں کے موجروں کے ہاتھوں سے موجروں کو وہ مرنے والے سارے موجر تھے ساتھ جو میرے ساتھی تھے اور مار مارے والا بھی موجر تھا مروانے والا بھی موجر تھا موجروں کے باپ بنے ہوئے ہیں کیسا باپ ہے اپنے بچے کھاتا ہے اپنے بچوں کو زبا کرواتا ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں یاد رکھو ہم اگر خاموشی سے اسی طرح سے مر کر قبر میں چلے گئے اس ظلم کو اپنے بچوں کے حوالے کر کے تو تمہیں اس ظلم کا حساب اپنی قبروں میں بھی دینا پڑے گا اپنی قبروں میں بھی اس ظلم کا حساب دینا پڑے گا اب پوچھے گا ضرور کہ تجھے عقض دیتی شعور دیا تھا تو اس ظلم کے خلاف کھڑا کیوں نہیں ہوا میں مدد بھیجتا مصطفیٰ کمال کا کوئی بھائی بند نہیں تھا تین مارچ دو آزار سولہ کو جب وہ آیا ہے مصطفیٰ کمال کا کوئی بھائی لا پتا نہیں تھا مصطفیٰ کمال کی کوئی زمین کمزے میں نہیں تھی میں اور ہنی اس قائم خانی اپنا کچھ لینے نہیں آئے تھے ہم نے اس لفت آ کر اس شہر میں آواز اٹھائی ہے جب سج بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی میرے پاس کوئی لشکر نہیں تھا کوئی ہتھیار بردار جتھا نہیں تھا اگر آج یہ میں نے سالے پانچ سو ماہوں کی فریادیں بتائیں آج سالہ پانچ سو ماہ کے بچے اپنے گھروں میں ہیں یہ آپ کے ساتھی آپ کے سامنے ہیں سالوں کے بعد یہ یہاں پر ابھی نہیں بیٹھا ہوتا اگر مصطفیٰ کمال یہ کام اگر آ کر نہیں کرتا مصطفیٰ کمال آ کر یہاں پر ظلم کو ظلم نہیں کہتا یہ نہیں آتے لوگ بلکہ یہ کیا ان کو لوگ بھوچ چکے ہوتے ابھی ہزاروں لوگ اور لاپتہ ہو چکے ہوتے میرے بھائیو بزرگو دوستو لیڈر کا کام اپنی قوم کے لیے راستے میں کانٹے بچھانا نہیں ہوتا مجھے بھی آتا ہے آگ لگانا سینوں میں میں آج مہاجروں کے سینوں میں آگ لگا دوں نوجوان ہتھیار اٹھا دیں میں یہاں پروٹوکول سے چلا جاؤں واپس پھر کسی یہاں پر ہتھیار بردار لوگ یہاں پر کسی کی جان لیں راتوں میں ڈیوٹیاں دیں صبح لاپتہ ہو جائیں صبح مارے جائیں صبح جیلوں میں جائیں پھر میں پلٹ کے نہیں پوچھوں بڑا سا جرالہ کرا ہوں دوبارہ اپنی سیاست چمکا ہوں اور پھر یہ جا اور وہ جا میرے بھائیو بزرگو دوستو مجھے نہیں چاہیے وفاداری کے سرٹیفیکٹ مجھے اللہ کو جا کر جواب دینا ہے مجھے قبر میں یہ سیٹے میرے ساتھ نہیں جائیں گی یہ اللہ کو میں نے جا کر قبر میں جواب دینا ہے حشر کے میدان میں کھڑا ہونا رب نے میرے سامنے سے پردے اٹھائے میں آج آج تو سب کچھ تمہارے سامنے ہیں میں بہت کہنا نہیں چاہتا دیکھو دیکھو مصطفیٰ کمال کو یہ آج یہی الیکشن کا زمانہ ہے میں کوئی امینے بننے کے لیے میں نے یہ پارٹی نہیں بنائی آج بھی مجھے ساری جی تی وی پارٹیاں مجھے روزانہ صبح دوپہ شام آفر کرتی آج ہو وزارت لے لو آج ہو ہمارے جب اس ملک میں جب اس ملک میں تو مصطفیٰ کمال بھی وزیر بن سکتا ساری جی تی وی پارٹیاں روزانہ آفر کرتی ہیں میرا یہ مسئلہ نہیں ہے میں سینیٹر تھا جب میں لات مار کے گیا ہوں پاکستان میں پچاس کروڑوں پہ خرچ کرتے ہیں لوگ سینیٹر بننے کے لیے میں سینیٹر تھا دوہزار تیرہ میں میرے چھے ماہ ہوئے تھے سینیٹرچپ کے سالے پانچ سال باقی تھے پاکستان میں کوئی ایک دفعہ کانسلر بن جائے چھوڑتا نہیں ہے میں پاکستان کا سینیٹر تھا میں لات مار کے چلا گیا سالے پانچ سال کی سینیٹرچپ کو آج بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہر جی تی وی پارٹی بلاتی ہے آجاؤ وزارت لے لو مصطفیٰ کمال کا مسئلہ یہ سیٹ نہیں ہے ہم نے اس لیے پارٹی نہیں بنائی ہم اپنی جانوں کو ہٹیلی پہ رکھ کر اپنے بچوں کو بول کر آئے تھے مرنے جا رہے ہیں اس لیے کہ کوئی اپنا بھائی بچانا تھا اس لیے قوم کے بچے روزانہ مر رہے تھے قوم کے بچے روزانہ لا پتہ ہو رہے تھے قوم کے روزانہ دشمن بنائے جا رہے تھے قوم کو ایک گہری کھائی میں گرا دیا گیا تھا آج اللہ کا شکر ہے آج اللہ کا شکر ہے کہ لیاری میں کوئی موجروں کو تار کر مار نہیں رہا آج اللہ کا شکر ہے کٹی پارٹی سے فائرنگ نہیں ہو رہی آج اللہ کا شکر ہے چکرہ گوڑ کے سندھیوں میں اور کورنگی کے مہاجروں میں آپس میں لاش نہیں گرائی جا رہی آج اللہ کا شکر ہے کہ مہاجر کہیں چلا جائے تو اس کو دیشت گت کر کے کوئی نہیں پکار رہا ورنہ اس شہر کا مہاجر کہیں جائے تو اس کو ٹارگٹ کلر کہہ کے پکار دیتے کراچی سے ٹارگٹ کلر آ گیا ہے آج سب سے زیادہ پڑھ رہے پڑھ لے لپنے والا شہر پاکستان کی رینکنگ میں نمبر ون آج تیس سالوں میں اس کی رینکنگ کراچی کی کیا تمہیں معلوم ہے اس کی رینکنگ فورٹی تھری تیس آلیس میں نمبر ہے پاکستان میں پڑھنے لکھنے والوں کا کراچی والوں کا جو کہ نمبر ون ہوتا تھا بیانی شہر میرے شہر سے تیس سالوں میں زیادہ پڑھ لکھ گئے ہیدر آباد پڑھنے لکھنے والے شہروں میں پانچ میں نمبر ہوتا تھا آج پیسٹھوہ نمبر ہے اسی کالے پیلے لال سکول سڑکاری سکولوں سے نکل کر لوگ ڈاکٹر بنے بنتے تھے لوگ انجینئر بنتے تھے لوگ جج بنتے تھے لوگ جرنیلس جرنیل بنتے تھے آج وہاں پہ تعلیم کا میعار یہ ہے کہ وہاں سے کوئی چپراسی نہیں نکل سکتا بن کر کیوں کس کی حکمرانی تھی کس کا دور تھا کیوں نہیں اپنے بچوں کی نسلوں کی بکاکاس کی فکر کی ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو ہمیں چوروں نے نہیں لٹا ہمیں چوروں نے نہیں لٹا میرے نوجوانوں میرے بزرگوں ہمیں چوروں نے نہیں لٹا ہمارا چوکیدار چوروں سے مل گیا اس نے گھر کا دروازہ کھولا ہے پیچھے سے جس گھر کا چوکیدار چوروں سے مل جائے اس گھر کو لٹنے سے کون بچا سکتا ہے مجھے چوروں سے گلا نہیں ہے مجھے چوکیداروں سے گلا ہے مجھے میرا چوکیدار کرفت ہو گیا تمہیں جب تک اس چوکیدار کو نہیں بدلو گے آج اس بلدیا ٹاؤن میں آج جو چار چار دنوں کے لیے جن کے پاس ذمہ داریاں رہی ہیں یہ لائنے لگی نہیں شادی ہالوں کی شادی ہالوں کی لائنے لگی ہوئی ہیں ہائیڈرنگ اسی بلدیا ٹاؤن کے پانی کو چوری کر کے ہائیڈرنگ چلا رہے ہیں لائنے لگی ہوئی ہیں مصطفیٰ کمال کے پاس پوری کراچی کی حکمرانی رہی ہے مصطفیٰ کمال کے دو شادی ہالوں اس بلدیا ٹاؤن میں کیوں نہیں ہے مصطفیٰ کمال کے شادی ہال ہر کراچی کے ٹاؤن میں کیوں نہیں ہے پیٹر پم کیوں نہیں ہے مصطفیٰ کمال کا کوئی ہائیڈرنگ کیوں نہیں چلا تین سو عرب روپے اللہ نے میرے ہاتھوں سے خرچ کرائے تیس ہزار کرو روزانہ صبح دوپہ شام میں اپنے مخالفین کو للکارتا ہوں آج میرا کوئی ایک دشمن لاکے دکھاؤ جو بستوہ کبال پہ ایک روپے بھی حرام کمانے چوری کرنے کا الزام لگائے اپنی کردن کاٹ کے رکھوں گا آج میرا دشمن بھی مجھ پر ایک روپے تین سو ارب روپے خرچ کرنے کے بعد ایک روپے بھی حرام چوری کرنے کا الزام نہیں لگا سکتا یہ کردار ہے اگر یہ کیا ہوتا تو پھر آج ہم بھی بیٹھ کر کہیں پر جاگ موجر جاگ کا نعرہ لگا رہے ہوتے موجروں کو بیچ رہے ہوتے کہتے ہیں صوبہ بنائیں گے اب تم ایک گلی الگ نہیں کر سکتے بغیرت ہو صوبہ بناوگے تم گٹر کا ڈھکا نہیں لگا سکتے صوبہ بناوگے بغیرت تمہارے اس نعرے سے زرداری آ کر زرداری زرداری آ کر دو وزارتیں دے گا تم ان کو ٹوپیاں پہناوگے اجرہ کے ڈالوگے دوبارہ بھائی بھائی ہو جاؤگے اس وقت تک صوبہ بنائے بھول جاؤگے جب تک تمہارے پاس وزارتیں رہیں گی پھر جب وزارت رہ جائے گی تو پھر صوبہ یاد آئے گا تمہیں موجروں کو چورن بیچو گے تم تمہارے اس تم نے ایک گلی الگ نہیں کر سکتے تمہاری اوقات نہیں ہیں جب تمہارے آنکھ کے شعرے سے شہر کھلتا تھا آنکھ کے شعرے سے شہر بند ہوتا تھا اس لفت وزارتوں کے مزے لوٹتے رہے آج ایک گڑر لائنوں کا اختیار لے نہیں سکتے صوبہ بنائیں گے تمہارے اس صوبے کے نعرے سے کھایا پیا کچھ نہیں وہاں پر پیپلز پارٹی کو اندورینے سے فائدہ ہوتا ہے تمہارے اس صوبے کے نعرے سے تم یہاں صوبے کا نعرہ لگاتے ہو اپنی سیاست چمکانے کے لئے موجودوں کو دھوکہ دیتے ہو کہ اب گھر میں پانی اس وقت آئے گا جب کراچی علق صوبہ بنائے گا جب کراچی صوبہ علق صوبہ بنے گا اب کچھرا اس وقت اٹھے گا جب کراچی علق صوبہ بنے گا تمہارے اس نعرے سے بنانا تم نے ہے نہیں تمہارے اس نعرے سے اندورینے زن پیپلز پارٹی جا کر یہ نعرہ بیشتی ہے سندھیوں کو کہتی ہے کہ یہ دیکھو یہ کراچی کا موجود کیا نعرہ لگا رہا ہے تمہاری سندھ دھرتی ماں کو اس کو بھی تکرے کرنا چاہتا اس کو بھی پتہ ہے کہ تمہیں ایک گلی الگ نہیں کر سکتے لیکن اس کے تمہارے نعرے کو لے کر جا کر وہ اندورینے سندھ بیشتے ہیں وہ کہتے ہیں آؤ روٹی کپڑا مکان بھول جاؤ اے سندھیوں ہماری کربسن بھول جاؤ آؤ موجودوں سے اپنی سندھ دھرتی کو بچاتے ہیں وہ یہاں وہ سارا سندھی تمہارے سنارے پہ سب پیپلز پارٹی کے جنڈے کے نیچے جمع ہو جاتے ہیں دھرتی ماں کو بچانے کے لیے نہ کوئی دھرتی ماں کو توڑ رہا ہے نہ تم توڑا سکتے ہو نہ وہ بچا سکتے ہیں دونوں کی نورہ کشتی چل لی ہے دونوں کی سیاست چل لی ہے دونوں ایک دوسرے کو بے حقوق اور ایک دوسرے کی عوام کو بے حقوق بنا رہے ہیں اے مہاجروں کان کھول کر سنو مصطفیٰ کمال ووٹوں کے اور سیٹوں کا بھوگا نہیں ہے اس کے لیے کام نہیں کر رہا میرا کام آواز لگانا ہے دلوں کو پھیرنا میرے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن میں رب کو گواہ کنا کر بولتا ہوں کہ اگر تم نے ابھی زیدہ رستہ اختیار نہیں کیا تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے تم اپنے کیے کہ اپنے قبر میں خود بمہدار ہوگے تم اپنے کیے کہ اپنے اللہ نے کسی کو انسان کو یہ طاقت نہیں دی کسی کے دلوں کو پھیرے اللہ نے صرف آواز لگانے کا کہا ہے نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تک تبلیغ کی اپنے ساتھ اسی سے چوراسی لوگ اپنا بنا سکے اپنے سگے بیٹے کو اپنا نہیں بنا سکے تو جب اللہ نے پیغمبروں کو دلوں کو پھیرنے کی طاقت نہیں دی ہے تو میں کیوں ٹینشن لوں میں کیوں پریشان ہوں کہ کون میری بات سن رہا ہے مان رہا ہے اور کون میری بات نہیں مان رہا میں آخری سانسوں تک اس جدو جہد کو کرتے ہوئے مرنا چاہتا ہوں میں اپنی میری کوشش میری کامیابی سیٹ نہیں ہے میری کامیابی الیکشن نہیں ہے میری کامیابی اپنی قوم کو بچانا تھا آج نوجوان آج ماں کو بچے مل رہے ہیں واپس آج بہنوں کو اس کے بھائی مل رہے ہیں با واپس ہم نے اس شہر میں تباہی بربادی دیکھی ہے ہم نے اس شہر میں دیکھو یاد رکھو میرے بزرگوں نوجوانوں دوستو یاد رکھو دیکھو بھئی ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر ایک دنیا میں پتہ ٹوٹ کر نہیں گرتا مانتے ہو اس بات کو نا بھئی مانتے ہو سب کلمہ پڑھنے والے ہیں نا پہ اللہ کی مرضی کے بغیر دنیا میں ایک پتہ ٹوٹ کر نہیں گرتا تو اس میرے بلدیا ٹاؤن میں پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے سیوریج نہیں ہے سڑکے نہیں ہے تعلیم نہیں ہے دوا نہیں ہے تو یہ رب کو نظر نہیں آرہا رب سوتا تو نہیں ہے رب کو نین تو نہیں آتی رب کو اونگ تو نہیں آتی اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتہ ٹوٹ کر نہیں گرتا تو یہ ہمارے گھروں میں پانی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آرہا کبھی سوچو کیا غلطی ہو گئی ہم سے رب تو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے رب تو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے تو اس رب کو میرے بچوں پہ رحم کیوں نہیں آرہا ہم سے کچھ تو کوتائی ہوئی ہے میرے بھائیوں میرے نوجوانوں میرے بزرگوں اس شہر میں چالیس سالوں سے کلمہ پڑنے والوں کے ہاتھوں سے کلمہ پڑنے والے زبا ہوا ہے کلمہ پڑنے والوں کے ہاتھوں سے کلمہ پڑنے والے زبا ہوا ہیں رنگ نسل زبان کی بنیاد پر ہم نے ہم نے ظالم کا ہاتھ روکنے کے بجائے ہم نے ساتھ دیا ہے ہم یہ کر کے الیکشن تو جیت گئے ایم این ایم پیو وزیر گورنر تو بن گئے لیکن ہم نے رب کو ناراض کر دیا رب کو ناراض کر دیا تو اس نے ہمارا پانی چھین لیا اس نے ہمارا سیوری چھین لیا اس نے ہماری سرکیز خراب کر دی اس نے کراچی کو کچھرا کنڈی بنا دیا اس نے ہم پر مہنگائی کا بم گرا دیا اس نے ہماری بجلیں چھین لی یاد رکھو تم ایک ہزار الیکشن کرا لو تم سیکڑو وزیر ایک کھٹے بنا لو تم سیکڑو وزیر اعظم ایک وقت میں بنا لو اگر میرا رب نہ چاہے کہ تمہارے گھر میں پانی آئے تو ایک سو وزیر اعظم مل کر بھی تمہارے تنکے کا بھلا نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے تنکے کا بھلا نہیں کر سکتے ہم نے پہلے دن سے یہ کام اپنی کرسی کے لیے نہیں رب کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے رب کی رضا کے لیے کیا ہے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہاں ہم ایمین کا ایم پی اے کا وزیر کا الیسل لڑیں گے ہر وقت لڑیں گے لیکن وہ میری منزل نہیں ہے وہ اس لیے کہ وہ طاقت حاصل کر کے ہم اللہ کی مخلوق کی پریشانیوں کو کم کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے راتوں کو جاگنا چاہتے ہیں اس لیے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے کسی ایک پریشان کسی ایک انسان کے پریشانی میں کام آ جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک مہینے کے مسجد نبوی کے اعتقاف سے بڑا عجر ہے ایک انسان کے تک انسان کے کام آ جانا کس کا اعتقاف آقا دوجہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فاطم نبیین کا مسجد نبوی کا اعتقاف پیغمبروں کے پیغمبر کا پیغمبروں کے پیغمبر کا اعتقاف ایک ماہ کے اعتقاف سے بڑا عجر ہے کس عبادت میں اتنا بڑا عجر ہے ایک آدمی کے کام آ جانا حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل کے زمانے کی بدکار عورت تھی ایک نیکی بھی اس کے پاس نہیں تھی کسی جگہ سے اس کا گزر ہوا دیکھا ایک کتہ پیاس سے کونے کے گرچکر لگا رہا ہے کتے کی پیاس دیکھ کر رکھ کر وہاں پر اپنی جوتی اتاری اور کونے سے پانی نکال کر اپنی جوتی میں کتے کی پیاس بجا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برمارے اللہ تعالیٰ کو اس بدکار عورت کی یہ عدہ اتنی پسند آگئی کتے کی پیاس بجانے کی کہ اپنے سارے گناہ ماف کر کے اس کے سارے گناہ ماف کر کے اس کو جنہ